ایک بڑے خبر اس سمجھے آ رہی ہے سوتروں کے نسر راہل کے بیٹھک میں نتیجے اب پرتیشت ہے راہل نے کہا ہے اور یہ کہا کہ ہمیں سویکاریہ نہیں سارے سروے بیجیٹی کے سروے اس کے اولد کانگریس کو جتا رہے تھے تو ایسے میں ہار کا کارن کیا ہے اس کی تہہ تک جانا ہوگا کانگریس ادیقش ملکہ جنگ بھڑگے نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے چنال لڑنے کی رن نیتی کو اور درست کرنا ہوگا آخر کیسے باقیوں نے درجن برسیٹوں پر کانگریس کا کھیل بگار دیا اور کیوں ہارے ہم اس پر پرتال کرنی بہت ضروری ہے آئیے ہم آپ کو سیدھے ہماری سووات داتا موسمی سنگھ کے پاس لیے چلتے ہیں موسمی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں موسمی یہ بتائیے کہ آج ہریانہ میں ہار کی سمکشہ کو لے کر جو بیٹھک ہوئی اس میں راہل گاندھی نے کیا کیا کہا پوری بات بتائیے موسمی دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ یہ بیٹھک ٹاپ نیتاؤں کی تھی پہلا ایسے بتایا جا رہا تھا کہ بھوپین سنگھوڈا اور عدیبھان بھی جو ہے پردیش ادھیاک شہہ وہ بھی جڑیں گے اس بیٹھک میں لیکن اوبزورز سنگٹن مہاسچیف راہل گاندھی اور خرگے صاحب تک ہی سیمٹ یہ بیٹھک رہی حالانکہ دیپک بابریا سنیل کونگلو زوم کے ذریعے جڑے اور راہل گاندھی نے کل ملا کے یہ بات کہی کہ پوری فیکٹ فائنڈنگ جو ٹیم ہے ایک ٹیکنیکل ٹیم پوری طریقے سے جو آکڑے ہیں جہاں جہاں ہم ہارے ہیں وہ آکڑے کیوں آئے اس کے پیچھے کے کیا کارن ہے کیا باگی وجہ ہے یا چھوٹے دل وجہ ہے یا ایویم وجہ ہے اس کی پوری جاج پڑتال کریں اس کے بعد ہی آگے کی کاروائی کی جائے گی ایک ٹھوس کاروائی کی بات نیتا کرتے ہوئے نظر آئے اور ایک طریقے سے یہ ایک پہلا منتھن آپ کہہ لیجے سعید پورے اس آتم منتھن کی پرکریہ میں اس کا مطلب یہ ہوا مہسمی تو کیا آگے کانگریز سالہ کمان اس حیر پر کیا کوئی بڑا ایکشن لینے والا ہے دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ چھتیز گھر دیکھ لیجے راجستان دیکھ لیجے مدیپدیش دیکھ لیجے جب بری ہار ہوئی ہے اس کے بعد نتیجہ کیا ہے دھاک کے تین پات پوسٹ موٹم کے نام پہ کھانا پورتی کانگریز نے کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں لگاتار کانگریز چھے سے آٹھ چناؤ ہارتے ہوئے نظر آ رہی ہے ملکہ ارجن خرگے صاحب کے بھی کارکال میں تو ایسے میمورائل ڈاؤن ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹو پرانگ سٹرائٹریجی ہوگی ایک تو بھیتر آتم منتھن کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف الیکشن کمیشن پر دباب بنانے کی بھی رڑنیتی جاری رہے گی اسی لئے ٹیکنیکل ریپورٹ کا ذکر میں نے کیا ایک تقنیکی ریپورٹ بنائی جائے گی جہاں پہ ای وی ایم ٹیمپرنگ سے لے کے ووٹوں میں دھاندلی اگر ہوئی ہے اس کا جو آروپ کانگریز لگا رہی ہے اس کی ریپورٹ تیار کر کے چناؤ آئیوک پر دباب بنانے کی پوری طرح سے کوشش ہوگی بہت دنیباد ماسوی ماسوی سنگھ ہماری سموات داتا جانکاری دے رہی تھیں حریانہ چناؤں میں ملیہائر کو لے کر کانگریز کی ہائی لیول میٹنگ میں راہل گاندھی نے جو کچھ کہا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کارن ہے دراصل چناؤی پرینام سے پہلے ہی راہل گاندھی نے سمبھاوت نقصان کا کیلکلیشن کر کے ڈیمیج کنٹرول کرنے کا پورا پورا پریاس کیا تھا راہل گاندھی نے ہر مورشپر لوکل لیڈرشپ کو الیڈرشپ کو الیٹ رہنے اور متدان میں بھی الیٹ رہنے کی بات کہی تھی اس کے علاوہ متدبید بھول کر اور بھلا کر ایک جوٹ رہنے کو کہا تھا لیکن راہل گاندھی کی نصیحت کو لوکل لیڈرشپ کے طرف سے درکنار کیا جانا کانگریز کو بہت مہنگا ہریانا میں پر اگر میں صحیح میں کہہ دوں پھل کے تو اگڑا کانگریز آ رہی ہے ایک کانگریز ہی آ رہی ہے یہ تو بیڈی گینگ میں تو بیڈی گینگ بھولوں گا پرپندر اور پرپندر کے گینگ ہے جو خود چاہتے تھے کہ جو جس کے لئے کھڑا کھوڑتے ہیں اور اسی وہ کھڑے میں کھوڑ سویم گر گئے ہیں ہریانا ویدھان سبح چناؤ کو لے کر راہل گاندھی کو جس بات کا ڈر ستا رہا تھا آخرکار وہی ڈر نتیجوں کے ساتھ سچ ثابت ہوا راہل گاندھی کی پوری پلاننگ پر ہریانا کی لوکل لیڈرشپ نے پلیتہ لگا دیا اور گھریلو جھگڑے کے چلتے پارٹی کے ہاتھ سے جیت ریت کی طرح پھسل گئی ایسا کیوں ہوا کیسے ہوا ڈیٹیل ریپورٹ پہ سمجھائیں اس سے پہلے کانگریس کے ریپورٹ کارڈ کو لے کر پارٹی کے امیدباروں کی زبانی ہار کی پوری کہانی سنیے نام شمشیر سنگھ گوگی سیٹ آسند نتیجہ تئیس سو چھے بوٹ سے ہارے شمشیر سنگھ گوگی کی مانے تو کماری سیل جا کا سمرتک ہونے کی بجے سے گوپین سنگھ گوڑا نے جیتا ہوا چناؤں ہروا دیا پوری دلتوں نے بھی ہمیں بوٹ نہیں دیا کیونکہ انہوں نے اس بات کو سٹیٹ لیول پہ ہی لے لیا اور انہوں نے ہمیں شہل جا کے سمرتک ہوتے ہوئے بھی ماپ نہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے بلکہ گوپین سنگھ گوڑا تو آئے تھے آپ کا پرچار کرنے کے لئے راہول گانڈی کے ساتھ انہوں نے تو میرا نام ہی نہیں لیا سٹیج سے میں نے ہی ریلی کری سارا انتجام کیا اور جب وہ بولے ان کا باشن دیکھ لو آپ ایک بار نام بھی نہیں لیا میرا وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ جیتے ہیں یہی پرچار لوگوں میں ہوا ہے گوڑا صاحب نے ان کا نام نہیں لیا اب کیا چاہتے تھے وہ تو میں نہیں جانتا لیکن انہوں نے میرا نام نہیں لیا ایک لائن میں سمجھیں تو کانگریس کی اندرونی کلہ نے راہول گانڈی کی محنت پر پانی پھیڑ دیا ہارے ہوئے امیدباروں کا سیدھا عروب ہے کہ ہار کی وجہ صرف اور صرف بھوپین سنگھ ہگڑا ہے دو کارن ہیں ایک پارٹی کی اندرونی کلہ اور دوسرا پولرائیزیشن پولرائیزیشن کب ہوا جب کانگریس سرکار نہ کہے کہ اڑا سرکار کی انریٹیو بن گی تو اڑا سرکار بنے گی تو اس کو بی جے پی نے بنایا لوگوں میں جو نون جار تھا اس کے اندر تو اس کا اثر ہو گیا اس سے پولرائیزیشن ہو کے ورنہ ہمارا الیکشن تو بہت آگے تھا نتیجوں کے بعد کانگریس پارٹی کے اندر کھماسان چھڑ گیا ہے سیلجا کے سمرتھک سیدھے طور پر چناؤں میں ملی ہار کا ٹھیک رہ بھوپین سنگھ ہڈڈا کے سر پھوڑ رہے ہیں تو ایک طرف کانگریس کے اندر منتھن اور چنتن کا دور شروع ہو چکا ہے اور دوسری طرف کماری سیلجا کے سمرتھکوں کا کھللم کھلا بھوپین ترسنگھ اڈڈا کے ورد و مورشہ کھولنا ہریانہ کانگریس کے اندرونی کلے کا صاف صاف ثبوت ہے کانگریس کے اندر یہ وہی کلے ہے جسے دور کرنے کے لیے راہل گاندھی نے اب خود مورشہ سنبھالا چناوی ریلی کے دوران راہل گاندھی نے کماری سیلجا اور بھوپین سنگھ ہڈڈا کا ہاک ملوایا تھا دونوں کے بیچ ناراضگی کی کھائی کو پاتنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ ملنے کے بعد بھی دونوں نتاؤں کے رشتوں میں آئی کڑواہٹ آخر کار مٹھاس پہ نہیں بدل سکی یہی وجہ ہے کہ کانگریس پارٹی کے ہاتھ سے ایک بڑی جیت نکل گئی ایسا کیوں کانگریس کے ایک اور امیدبار کی زبانی سنیے نام پروندر پال پری سیٹ امبالا کین نتیجہ چودہ ہزار چار سو انہتر ووٹ سے ہارے پروندر پال کو انیل وچ کے سامنے ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن بی جے پی کی جیت اور کانگریس کی ہار کے پیچھے بڑی وجہ کانگریس کے باغی نے نبھائی امبالا سیٹی تو ان کو بٹھایا جیے جاتا ہے اور ان کو یہ بھی بلایا جاتا ہے کہ آپ کو چیئرمن بنائیں گے آپ بیٹھ جائیے ان کے حق میں اور ان کے بلکل ہی ساتھ لگتا ہے امبالا چھوانی ہے وہاں پر وہ ان کو دپندر اڈا جی چترا سوارا جی کو کھڑا کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے لئے ٹیلی فون کیا جاتا ہے کانگریس کے کاریکارتوں کو دھمگایا جاتا ہے کہ آپ نے پروندر سنگھ پری کا ساتھ نہیں دینا یہی آروپ لگایا کہ بھوپین سنگھ ہڈا نے چناو ہروا دیا یہ کیسے ممکن ہے کہ پتا کانگریس کے ٹکٹ پر چناو لڑے اور کانگریس کے پراتیاشی کے خلاف بیٹی نردلیے چناو لڑے کانگریس کے کئی امیدواروں کا دعویٰ ہے کہ پارٹی کی گھڑبازی انہیں لے ڈوبی نام بریجیندر سنگھ سیٹ اچانا کھلا نتیجہ 32 ووٹ سے ہارے بریجیندر سنگھ صرف 32 ووٹ سے چناو ہار گئے لیکن اس ہار میں بڑا رول کانگریس کے بھاگی امیدوار نے نبھایا وہی بھاگی امیدوار جسے 31456 ووٹ ملے آخر ہریانہ میں کانگریس کی ٹاپ لیڈرشپ سے کہاں غلطی ہو گئی کیا کانگریس کے سینئر لیڈرز پر سمیہ رہتے لگام نہیں لگانے سے ہار ملی کیا کانگریس کے اندر گھڑبازی سے نبتنے کے لیے راہول گاندی کو کوئی بڑا اور کھڑا ایکشن لے لینا چاہیے تھا آخر پارٹی کے لائن سے اتر چلنے والوں کے ورد چناؤ کے دوران کا روای کیوں نہیں ہوئی اگر ہوئی ہوتی تو کیا پیرنام کچھ اور ہوتے ہریانہ چناؤ میں کانگریس کے لیے سب سے گھا تک گھڑبازی ثابت ہوئی کیونکہ بی جے پی نے نائب سنگھ سینی کے چہرے پر چناؤ لڑا لیکن کانگریس نے بینہ چہرے پر چناؤ لڑنے کا نرڈہ لیا یہی وجہ ہے کہ ہریانہ کے تین بڑے نتاؤ نے خود کو مکھے منتری کے پربل دعویدار کے طور پر پیش کیا اور نتاؤ کے سمرتھک الگ الگ گھٹ میں بڑھ گئے دراصل کانگریس نے بھوپین سنگھ ہڈا کے نام کا اعلان نہیں کیا لیکن چناؤی مینجمنٹ میں ہڈا کی بھومکہ سے یہی سندیش لوگوں میں گیا کہ وہی سی ایم بنیں گے لیکن نتیجوں سے پہلے کماری سیلجا اور ردیپ سرجے والا کی دعویداری نے گھٹ بازی کو نئے لیول تک پہنچا دیا سی ایم کون بنے گا اسے لے کر کنفیوزن پیدا ہو گیا جو پارٹی نے نردے کیا وہ ہم سب نے سویکارا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار چلانے کی آکانشاہ نہیں ہے ہر وہ بیقتی جس کے پاس سٹیٹ کو لے کر ویجن ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر وہ درشتی ہے جس سے میں ہر کھیت کو پانی ہر ہاتھ کو کام اور ہر دکاندار اور بیوسائی کو بے خوف اچھی زندگی دلت اور پچھرے ساتھیوں کو مین سٹریم میں لاکر آگے بڑھنے کا راستہ میں کھول سکتا ہوں یوبا جو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں آج ویدیش جانے کو مضبور ہیں ہم ان کے لیے نئے راستے کھول سکتے ہیں بی جے پی نے اسی کنفیوجن کو ہوا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی یہاں تک کہ منوحر لال نے کماری سیلجا کو ساتھ آنے کا کھولا آفر تک دے دیا جس پرکار کی ایک پرستی بنی ہے جس پرکار کی پیڑا اس بہن کو ہوئی ہے ایک مہیلہ کے ناتے گنوش جاتی کے ناتے سے اس پرکار کی یعنی کوئی بھی مہیلہ ہوتی کوئی بھی اس پرکار کی کسی مہیلہ کے خلاف کوئی ایسا اگر اپنی پارٹی میں بدسلوکی کرتے ان کو جاتی وچک شبد بھی بولے گئے تو ایسی پیڑا تو کسی کے ساتھ بھی کسی کو اپنے گھر میں نہیں کرنی چاہیے پارٹی میں نہیں کرنی چاہیے پارٹیاں سب کی چلتی ہیں اگر وہاں یہی نہیں ان کے پہلے پور میں جو ادھیکشت ہیں اس جاتی سے ہی تھے پیٹائی کی گھڑبازی سے نپٹنے کے لیے راہل گاندھی نے اپنے چناوی ابھیان کی شروعات کماری سیلجا کے سمرتھک امیدوار کے علاقے سے کی تھی لیکن بات نہیں بنی کماری سیلجا نے خود کو چناوی پرچار سے دور رکھا اب نچیجوں کے بعد کانگریس کے سینئر نیتا کیپٹن عجی آدب پارٹی کے منیجمنٹ پر کمبھیر سوال اٹھا رہے ہیں تو اس طریقے سے جب مینجمنٹ ہوگی تو میرے دیہ ماننا ہے کہ پورا اور ہولنگ ہونا چاہیے آپ کا پی سی سی پوری اور ہولنگ چاہیے سی ایل پی کو جو ہے نئے فیشنز لے کے آئیں there should be a complete reshuffle آپ کی اے اے سی سی میں بات نہیں ہوئی کسی سے جیسے سنگٹن ماہ سچرل ان سے آپ نے مدد نہیں مانگی کہ بھائی کوئی مدد کیا جائے پورا میں کہہ راہول جی کا پروگام جو ہے میرے ہاں بتا کے گیا ہے پر فول بتا کے گیا ہے کہتا ہے آج سا کوئی پروگام ہم نے نہیں کیا میں وینو کپال جی کو میں نے دس بار فون کے تب جا کے میری ان سے بات ہوئی ہے کیپٹن عجی آدب کی ماں نے تو ہریانہ میں OBC سماج کی اندیکھی پارٹی کو بہت مہنگی پڑ گئی آپ دیکھئے سی ڈابلو سی میں ہمارے ہریانہ سے کوئی OBC میں نہیں ہے سی ڈی سی میں کوئی نہیں ہے ایکسٹینڈڈ جو کمیٹی اس میں ہمیں نہیں بلایا تھا اور اگر آپ دیکھیں گے ایچ پی سی سی کے اندر ہمارا کوئی رول نہیں ہے آپ تو پدھ دکھا رہی ہیں ای آئی سی سی میں آپ کو تو پدھ ملا ہوا ہے لیکن یہ اورنمنٹل ہے اورنمنٹل ہے ہمیں ایکسٹینڈڈ کمیٹی میں نہیں بلایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ 32 دیبارٹمنٹ ہو رہے ہیں ارے بھئی ہے ایس سی ایس ٹی او بی سی مہنیٹی کا ایک اپنا محتو ہے آپ ایک طرح تو او بی سی کی بات کرتے ہیں دوسرا آپ او بی سی کو جو کمپین جو جو مینیفیسٹو ریلیز ہوتا ہے اس میں آپ نہیں بلاتے ہیں اور آئیے اب ہم آپ کو کچھ آنکلے دکھاتے ہیں کچھ ایسے آنکلے جو یہ بتاتے ہیں کہ ہریانہ میں کانگریس کہاں مات کھا گئی اور کیسے اب کانگریس کی ریتہ ہی ہار کے الگ الگ کارن بتا رہے ہیں ہریانہ میں کانگریس کی ہار چھڑ گئی اندھرونی راہ کیوں نہیں بن پائی ہریانہ میں کانگریس کی سرکار کانگریس میں گھڑ بازی نہیں ہوتی تو نتیجے کیا ہوتے لوگ سبح چناؤوں کے بعد ہریانہ اور جمہو کشمیر میں پہلا ویدھان سبح چناؤ ہوا کیونکہ یہاں کانگریس میں بدلاؤ کو ثابت کرنا تھا اور کانگریس پہلے ہی ٹیسٹ میں فیل ہو گئی اور کانگریس کیسے اندھرونی گھڑ بازی کا شکار ہو گئی اس کے بھی آنکڑے اب بول رہے ہیں بھوپندر ہڈا گھڑ کو 72 ٹکٹ ملے جس میں سے 30 نے جیت حاصل کی سٹرائک ریٹ رہا 42 پیس تھی اور سیلجا گروپ کو 10 ٹکٹ ملے جس میں سے 6 جیتے یعنی سٹرائک ریٹ رہا 37 پیس تھی اگر گھڑ بازی نہیں ہوتی تو آنکڑے بتاتے ہیں کہ کانگریس 9 سیٹوں پر جیت حاصل کرتی جس کے بعد کانگریس کو بہمت حاصل ہو جاتا آنکڑے دیکھئے 9 سیٹوں پر کانگریس ان 9 سیٹوں پر کانگریس کی ہار کا انتر 32 سے لے کر 4531 ووٹ کے بیش تھا ان میں سے 7 پر بی جے پی اور 2 پر آئین ایلڈی نے جیت حاصل کی ہے اگر کانگریس کو 22907 ووٹ اور ملتے تو کانگریس بہمت کے لیے ضروری 46 سیٹوں کا آکڑا پا جاتی اور بی جے پی کی سیٹیں 47 سے گھٹ کر 40 رہ جاتی اور آئین ایلڈی کا خاتہ تک نہیں کھلتا میں مکھے کار نے یہ رہا ہے کہ جو ہماری پی سیسی کا ادھیکس میں چناؤ رہ رہا تھا اور جو ہے کوئی رنڈیتی بنانے والا کوئی اگر تھی نہیں تھا جس نے رنڈیتی کون مناتا ہے پرباری بناتا ہے اور پی سیسی سے ادھیکس بناتا ہے باکیوں کا مناتا ہے اب ہودا صاحب تو پھورا گھوم رہے تھے ٹھیک ہے نا اور لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اس کے لعاواز جو باقی لوگ بھی ہیں مجھے شیل جان جی نے کہا کہ میں آ رہی ہوں آپ کے پاس پھر اس کے بعد کہ میں نہیں آ سکتی ہوں تو آپ یہ بتائیے کہ راہل گانجی جی کا پروگرام کینسل ہو جاتا ہے چیل جان جی کا پروگرام کینسل ہو جاتا ہے آنے کے لیے تو اس طریقے سے جب مینجمنٹ ہوگی تو میرا یہ ماننا ہے کہ پورا اور ہلنگ ہونا چاہیے کانگریس کا آتی آتم وشواس بھوپندر سنگھ ھوٹا کو امیدوار تیہ کرنے میں فری ہینڈ کے ساتھ بہت زیادہ اہمیت نے چناؤں میں جات بنام غیر جات دھروی کرن کو ہوا دے دی اور نتیجہ یہ ہوا کہ لگاتار دو بار ستہ میں رہنے پر انٹی انکمبنسی کے بعد بھی بی جے پی نے او بی سی ووٹروں پر اپنا قبضہ جمع لیا جو کانگریس کی ہار کا بڑا کارن بنا اور یہی وجہ رہی کہ جاتی کے آنکڑوں میں بی جے پی نے کھیل کر دیا ہریانہ میں بجے پی کے میں 16 بلس کے جیتے ہیں جن میں سے بی جے پی کے 13 بلس کے سیکھ اس کے علاوہ ہریانہ میں 17 جیتے ہیں جن میں سے بی جے پی کے 8 اور کانگریس کے 9 ویدھائک جیت کرائے ہیں